کہ کسٹومر لے کے جا تو پینتیس چالیس سال چلے گئے ہمیں کمپنی جو اس کو بہت مہنکہ بیش رہی ہیں ہم ان سے بھی عادی قیمت پر بیش رہی ہیں اس کے ہٹنگ کپیسٹی بھی زیادہ ہے یہاں پورے دس سال کے لیے ہم اس کی رسپوسبلیٹی لے رہے ہیں کہ بھائی یہ برنر ہمارا خراب ہوگا دس سال میں نیا برنر دیں گے اگر گیس نہ ہو تو آپ لیکٹرک سے بھی اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں اچھا قوالیٹی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پوری دعوے سے کہتے ہیں کہ ہماری قوالیٹی کے مقابلے میں اس ٹم پاکستان میں کوئی چیز آپ کو نہیں دے گا اچھا بھائی اگر آپ نے ایک مرتبہ چیز کریت کے سکون سے سونا ہے آرام سے ہے تو پھر آپ کیر لیجئے ہم بناتے ہم کہتے ہیں ہماری ککنگ نہیں چلے گا کہ آپ پچاس سال اچھا جی اور الحمدللہ وہ اس کو پورا کرے گا اتنا برنر پوری مارکٹ میں کوئی دوسری کمپنی نہیں منا رہی ہے یہ سارا براس کا ہے تو آپ اس کے اوپر دو من کا سامان بھی رکھ دیں گے تو انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ بدن ویرنٹی آفٹر ویرنٹی جب بھی کبھی خدا نہ خواستہ اس کو خراب ہو نیا ملے گا مقصد صرف بیچ کے بھاگ جانا نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں پچھلے تھرٹی ایٹھ ایئر سے السلام علیکم ناظرین ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مزبان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں کیئر ہوم اپلائنسیز کمپنی کے آوٹلیٹ پہ یعنی کہ رئیس الیکٹرونکس آبد مارکٹ لاہور آج میں آپ کو دکھاؤں گا مختلف ناظرین ہوم اپلائنسیز کی چیزیں اگر میں اس کمپنی کی بات کروں تاریخ کی تو یہ تھرٹی ایٹھ ایر پرانی کمپنی ہے جو اپنی مارکٹ میں اپنا لوہا منوار ہے یا لوگوں کے گھروں میں مختلف چیزیں بیج کے یہاں کے مینجر موجود ہیں برانچ مینجر راہت اقبال صاحب میں ان کو دعویٰ دیتا ہوں ان کی طرف چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ خریصے ہیں صحیح 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 سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا کمپنی انٹرڈکشن دیں کہ یہ کیا کر رہی ہے اور کب سے آئیے جی الحمدللہ ہماری کمپنی جو ہے نائنٹین ایٹی فور سے اگزسٹ کر رہی ہے اچھا جی ہم لاہور میں کر رہے ہیں ہماری مین برانچ ہویا ہے اسٹم لاہور میں عبد مارکٹ جہاں آپسطن تشریف لائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ عبد مارکٹ ہے لاہور کی جو سب سے بڑی مارکٹ بلکہ اسٹم پوری ایشیا میں اگر الیکٹرونکس کی بات کرتے ہیں جے جے تو یہ مارکٹ ہماری پاکستان کی الیکٹرونکس کے حوالے سے بہت بڑی مارکٹ ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کیا کیا دیکھیں گے ان کو کیا کیا دکھانے جا رہے ہیں جی ہماری جو اپنی پروڈیکٹس برنے ہی ہیں اس میں کوکنگ رینجز ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر کشن ہودز بناتے ہیں ہمارے کشن ہوبز ہیں ہمارے بلٹ ان ہوبز ہیں اس کے ساتھ ہم جو ہمارے گیزرز ہیں جس کو ہم گیزرز بھی کہیں گے ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ اب تو وقت کے ساتھ موڈیفائی ہو گیا الیکٹرک اینڈ گیس آ گیا ہماری کوکنگ رینجز ہے یہ موڈل ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ہمارے موڈل جو اگزیکٹیو موڈل ہیں ان میں سے ایک موڈل ہے اچھا جی اس میں ہم جو برنرز دے رہے ہیں سارے براس کے برنرز دے رہے ہیں اچھا جی مارکٹ میں موسٹ لیے لوہے کے برنر لگاتے ہیں ہماری برنر کے جو ہے اس کی کوالیٹی میں بھی فرق ہے اور دوسرے اس کے سائز کے بھی فرق ہے اچھا جی اگر آپ یہ برنرز کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اتنا بڑا برنرز پوری مارکٹ میں کوئی دوسری کمپنی نہیں منا رہے ہیں ازہ بردرست یہ سارا براس کا ہے اچھا جی یہ کارس ٹائرین کی گریلز ہیں بڑی ہیوی گریلز ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو پیٹنگ فنکشنز ہیں اگر آپ کہیں گے میں آپ کو وہ بھی تھوڑے سکا سمجھوں گا اس میں آپ پروپرلی بیکنگ کر سکتے ہیں اس میں من روست کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پروفیشنرل لوگ گھروں میں بھی چاہے ہیں تو گھروں میں بھی کرتے ہیں جو ہمارے بھائی شہر بن رہے ہیں وہ کورسز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور ہم آفٹر سیلز سرویس بھی پروائی کرتے ہیں اور لک آفٹر بھی کرتے ہیں پارٹس کے اویلیبیلیٹی ہمارے پاس ہے مارکٹ میں جو چیز بیش دیتے ہیں اس کے بعد ان کو ایشو ہوتا ہے پارٹس کے حوالے سے ہمارا الحمدللہ اس لئے نہیں ہے کہ یہ سارے ہم یہاں پر خود تیار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کسی کسٹمہ کے گھر جب چیز جاتی ہے تو یہ سال دو سال کے لیے نہیں جانتی ہیں یہ زندگی کے ساتھ چلتی ہیں ہماری پروڈیکٹ آج بھی لوگوں کے ہاں چل رہے ہیں 35 35 40 40 سال سے الحمدللہ ان کے ہاں ورکنگ میں ہیں ہمیں اسے کھول کے لکھاتے ہیں اس کے اندر کیا ہے جی یہ کیا فرائیو گرہ کے لیے یہ ہماری گرل کے لیے ہوتا ہے اور بیکنگ کے لیے ہوتا ہے مارکٹ میں آم جو ککنگ رنجز ہوتی ہیں ان میں سنگل راڈ دیتے ہیں ہم اس میں دو راڈ دیے ہوئے ہیں ہم نے گرل کے حوالے سے بھی یعنی ایک ہی وقت میں آپ دو روست کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیکنگ کے لیے یہ پورا سپیس دیا ہے ہم نے اچھا جی پورا سائز ہے اس میں ہم دبل گلاس دیتے ہیں بڑے ہیویے بنی ہوا ہے نا جی الحمدللہ ہماری رینج جتنی وزنی ہے ہم پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ اتنی وزن کی رینج پوری مارکٹ میں کوئی نہیں دے گا اچھا مجھے پرائیس رینج بتائیں کہ کہاں سے شروع کر کے ہم لوگ کہاں تک جائیں گے جی ہماری پرائیس رینج کو اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو ہم اس کو 30.000 سے شروع کرتے ہیں اور 63.000 تک جاتے ہیں اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں اس میں ہم جو ہمارے تھوڑے سے سستے والے موڈلز بھی لوگ چاہتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں جو بڑے اگزیکٹیو موڈل چاہیے ہیں وہ بھی دیں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک کلاس کے لیے ہم کر رہے ہیں ہمارے سارے کسٹمر ہیں ہم تمام کسٹمر کا دھیان کرتے ہوئے مختلف پرائیسز میں ان کو مختلف کیٹیگری کے ساتھ اچھی اچھی چیزیں دیں گے ایک 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 ہے کسٹمر ہوں گا صرف اس کے ساتھ ہی ہے کہ کچھ کسٹمر ہم کہتے ہیں تھوڑا سا سستا چاہیے تو پھر اس کو تھوڑا سستا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ریزینبل پرائیس میں ہی لاتے ہیں اچھا جی اب یہ جو ہم سٹیل استعمال کر رہے ہیں یہ ٹوٹل نون مگنیٹک سٹیل ہے اس کے اپر یہ سٹیل بھی ہمارا نون مگنیٹک ہے ان کے برنر بھی ہمارے براس کی ہی ہیں جس طرح ہمارے ہائی انڈ موڈل میں تھے لیکن فرق ہم نے یہ کیا کہ اس میں تھوڑا سائز ان کو کم کر دیا ہے تاکہ کسٹمر کے بعد سپیس کا بیشو ہوتا ہے اس کے حوالے سے آگیا پھر فنکشنل ہی اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے فلی فنکشنز ہیں یہ دکھا دیجی کون کون سے فنکشنل اس میں ہمارے یہ پانچ برنرز دو آگے آپ کی کوکنگ کے لیے اس کے ساتھ اندر جب ہم آتے ہیں تو اس میں آپ بیکنگ کے لیے بھی ملے گا آپ کو اپنشن اسی کے ساتھ ہی ہمارا روٹس کوکنگ رینج کے ساتھ ہی ہمارا جب ہمارا گریل کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں اس کو گریل کہتے ہیں روٹسری وغیرہ وہ سارا اس میں ہے اس کے ساتھ ہی ہم ہمارے ہم بہت اشیو ہوتا ہے جب میچ باکس اس کو لے کہ کہاں رکھیں گا ہم نے اس کے ساتھ آٹو اگنشن دے دیا آٹو سپارک دے دیا وہ والی فیفٹی نائن تاؤزن کی تھی ہم نے اس سے بھی تھوڑا سا اور سستہ کر دیا اگر کسپر اور چاہیں فنکشن وہ ہی ہے صرف اس میں ٹو ڈور ہو جائیں گے اس میں آپ کو آپشن مل جاتا ہے ایک ہوت کیس کا ہے اور ایک سائیڈ پر آپ بیکنگ کے لیے اس میں آپ کو یہ دونوں فنکشن مل گئے خاص طور پر جو چیزیں ہمیں فاسٹ فوڈ کے حوالے سے چاہیے ہوتی ہیں اسی کے اندر ہم نے بیٹ ان کر دیا اس کے اندر آپ فرائی کریں نگٹس بنائیں چیفٹ بنائیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے آپ اسی کو اپریٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے آپ الگ سے رکھیں اس کے برطان اور ساری چیزیں اس کے اندر ہی ہم نے اس کو بلٹ ان کر دیا ہے اس کی جب پرائز ہم کم کرتا ہوں تو یہ زیادہ اچھا افورڈ بھی میں آ جاتا ہے اس میں یہ آگے جی اسی طرح اس میں بھی اسی طرح ہے لیکن اس کا برنر یہاں اڈیشنل ہی آگیا اور یہ ہاتھ کیس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس سائٹ پر بیکنگ اور روز بغیرہ وہ سارا یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اس کی اگر میں پرائز کی بات کرتا ہوں یہ آپ کترے ہیں جی یہ ہماری 37400 اس کی پرائز ہے ٹھیک ہے یہ اس لئے کیا ہے کہ عام کسٹمہ اس کو افورڈ کر لے اور وہ بھی اس کو انجوائے کریں کچھ مینوفیکچرز ہوتے ہیں جو پرائز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم جس عرصہ سے کر رہے ہیں ہم نے کبھی پرائز کو فوکس نہیں کیا اچھ برنرز میں بھی ہیں ہمارے تین برنر میں بھی ہیں ٹھیک ہے یہ سائز ہمارا جو سٹینڈر سائز ہوتا ہے وہ 34 34.5 ہوتا ہے ہم کے پاس کسٹمر آئے اور ہم ان کو چیز دے کے نہ بھیجا تو یہ ہمارے لئے پھر مزا نہیں ہے جی ایک ایک موڈل ہے ہمارا اچھا جی یہ بھی افورڈبل موڈل ہے اس میں بھی کوالیٹی اچھی ہے ہم نے پہلے گزارش کی کہ ہماری چیزوں کی کوالیٹی کا فرق ہے مارکٹ میں جو لوگ بناتے ہیں ان کا فوکس ہوتا دو تین سال کے لئے ہم بناتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری کوکنگ نہیں چلے گاہ کہ ہم پچاس سال اچھا جی اور الحمدللہ وہ اس کو پورا کرے گا ایک موڈل مل سکتا ہے جی برکل یہ موڈل بھی مل سکتا ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں اگنشن ختم کر دیا لیکن موڈل کی کوالیٹی کے حوالے سے انشاءاللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آج سر اور مجھے کیا دکھائیں گے جی میں آپ کو یہ ہوپ دکھاتا ہوں اپنے اچھا جی یہ ہمارے ہوپس ہیں ہمارا بھی فوکس ہی ہے کہ کسٹمر لے کے جا تو پین تیس چالی سال چلے گے ٹھیک ہے اس میں یہ جو پارٹس ہم استعمال کر رہے ہیں یہ امپورٹیٹ پارٹ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر اس کا جو اندر انجیکٹر ہے جو ٹاپ آف ڈی لائن سٹم سمجھ رہے ہیں کمپنی جو اس کو بہت مہکا بیش رہی ہیں ہم ان سے بھی عادی قیمت پر بیش رہے ہیں اس کو اچھا جی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسٹمر کیسے دیکھے گا سر اس کی کوالیٹی بگر آپ تسلی سے چیک کرتے ہیں جی ببکل تسلی سے چیک کرتے ہیں اور کسٹمر کو دکھاتے بھی ہیں ہم ایک ایک چیز ہم جیسے یہ ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہماری اپنی منفیکشنگ ہے یہ ویڈین ویڈینٹی آفٹر ویڈینٹی جب بھی کبھی خدا رہ خاص ہے اس کو خراب ہو نیا ملے گا اب یہ جو چیز ہے یہ بیسک ہوتی ہے اس میں برنر کو جو ڈویلپ کہتی ہے انجیکٹر اس انجیکٹر کے ساتھ مارکٹ میں بہت مہنگے بیش رہے ہیں ہماری یہ جو پرائس شروع ہوتی ہے تکرم ساڑھے پندرہ ہزار سے شروع ہو رہا ہے ہوب اسی کوالیٹی کا اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں گے تو پینتیس چالیس ساڑھے مانگتے ہیں اچھا جی الحمدللہ ہم اس کوالیٹی کا آپ کو ہوب دے رہے ہیں پندرہ ہزار پانچ سو اس کی پرائس ہے اس کے ساتھ ساتھ جب اگر آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سے رابطہ کیجئے ہمارے اس میں پھر آپ کو شپیشل آفرز کے ساتھ جو ڈسکاؤنٹ ہوگا ناظرین میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ اگر آپ یہ خریدنا چاہ رہے ہیں ان کے آپ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں آپ ویٹسے پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں آبد مار کے لاہور میں پھر ان کی یہ برانچ کی آولیٹس کراچی میں بھی ہیں فیصل آباد میں بھی اس کے علاوہ ان کے مختلف ڈیلرز پورے پاکستان میں بیٹھتے ہیں ایک ہمارا یہ موڈل ہے ہم نے نیا موڈل لاؤنچ کیا ہے اور یہ جو سائز ہے ہم نے دیا ہے جو ہمارے ہاں اکثر گھروں میں بڑے برتن استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے برتن رکھنے ہیں بڑے وزنی برتن رکھنے ہیں تو آپ اس کے اوپر دو من کا سامان بھی رکھ دیں گے انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا ہم اس برنر کے دس سال کے گیرنٹی دیتے ہیں مارکٹ میں لوگ بیچتے وقت تو گیرنٹی دے دیتے ہیں ایک سال کی دو سال کی یا چھے ماہ کی لیکن بعد میں رسپانس کوئی نہیں دیتا یہاں پورے دس سال کے لیے ہم اس کی رسپانسبلیٹی لے رہے ہیں کہ بھائی یہ برنر ہمارا خراب ہوگا دس سال میں فری آف کاسٹ نیا برنر دیں گے ایک سال تمام پارٹس کی دے رہے ہیں اس میں بھی ہم کچھ پارٹس امپورٹیڈ لگاتے ہیں کہ ہمارا ایک نام ہے جس کا نام ہی کیر ہے اچھا جی تو اس کیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچ لیجیے سمجھ لیجیے کہ ہم صرف پروڈٹ کا نام کیر نہیں کر رہے ہم آپ کی بھی کیر کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ سائزز بھی آپ بنا رہے ہیں کسمر کی ڈیمارڈ سائزز پہ بھی ہو سکتی ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے چونکہ کچن ڈیفرنٹ سائزز کے ہیں کوئی بڑے کچن ہیں کوئی تھوڑے چھوٹے کچنز ہیں تو اس کو مطابق ہم نے تین ڈیفرنٹ سائزز دی ہوئے آپ کو ہوب میں بھی جسا ککنگینج میں دو تین موڈل تھے اس طرح ہمارے ہوب میں بھی ہے یہ دکھا ہے جی یہ ہمارا سب سے بڑا سائز ہے یہ 34 انچیز ہوتا ہے اس سے پہلے جو موڈل ہم نے ڈسکس کیا وہ 31.5 تھا جو اس سے ریگلر موڈل ہوتے ہیں 28 انچیز ہوتے ہیں یہ ہمارا پانچ برنر میں 34 انچیز میں ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں پانچ برنر ہے اگر آپ کی سپیس زیادہ ہے آپ کا کچن ماشاء اللہ اچھا ہے تو آپ اس کے لیے اس کو استعمال کیجئے بڑے بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے کچن بن رہے ہیں لوگ اس ٹائم دو چیزوں پر فوکس جا رہا ہے کچن اور واش رو باقی پورے گھر پہ بھی کر رہے ہیں لوگ یہاں آپ استعمال کیجئے یہاں آپ کو وہ چیزیں دکھائیں گے اس کی پوری ذمہ داری ہے یہ سار اس میں مختلف ڈیزائن یا سائزز ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جی سائزز تین آتے ہیں 28 انچیز 31.5 انچیز اور 34 انچیز اس میں تھوڑے تھوڑے پھر مارڈل اگر ہم دکھانا شروع کریں گے تو وہ پھر اتنے ماشاء اللہ ہیں کہ وہ ٹائم بہت زیادہ سپینڈ کرنا پڑے گا ایک آپ کو بیسک چیزیں تھی وہ ہم نے بتائی ہیں اس کے بعد آپ وزد کیجئے ہمارے شوروم پہ آج سار بتائیے کہ آپ کی کمپنی ہوتز میں بھی ڈیل کرتی ہے جی بھائی بالکل ہم ہوت بناتے ہیں اس میں بھی ہم جو کمپونینٹس ہیں وہ امپورٹیڈ لگا رہے ہیں لیکن امپورٹیڈ میں بھی کوالیٹی ہے اے ٹو زی چائنا سے منگوائی یا کہیں دنیا کے کسی ملک سے مگوائے اس میں کوالیٹی ہے اس میں ہم جو موٹر لگا رہے ہیں اور پیور کوپر کی واننگ کے ساتھ لگا رہے ہیں اس میں ہم گیرنٹی دے رہے ہیں اس کے بھی ایک سال کی تمام پارٹس کی دے رہے ہیں یہ بھی ہمارا اپنا بن رہا ہے یہاں پہ اسمبل کر رہے ہیں اچھے کوالیٹی کے ساتھ دیں گے وید ویرنٹی دیں گے یہ 35 انچیز ہے اس کا سائز ایک اس سے تھوڑا چھوٹا سائز ہوتا ہے 27.5 جی بتائیے کہ گیزر میں بھی ڈیل کرتے ہیں آپ سائز جی گیزر بھی زندگی کا ایک حصہ ہے چونکہ ہمارے زندگی کے ساتھ کھانا بھی ہے پکانا بھی ہے سونے کے بعد اٹھ کے نہانا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں جی ڈے بندے پہلے نہ دے سونڈ تو ہونڈ جنڈ آئیتو بار نہیں وہ بھی نانجراب بلکہ اسے تکرنے صاف رہنا چونکہ نس آمان ہے ہمارا اس کے لئے بھی ہم آپ کو یہ گیزر دے رہے ہیں اس کے ساتھ زمیر کو بھی صاف رکھنا ہے زمیر کو بھی صاف رکھیں زمیر ہمارا جو اس کا یہ سمجھئے کسی صاحب کو زمیر نہ کہہ لیچے گا ہم یہ تین سائزز ہمارے ساتھ اس میں بنتے ہیں ایک یہ ہمارا جو سب سے چھوٹا کہہ لیچے یا جو کسٹمر جن کے کچنز اور واش روم کم ہیں ان کے حوالے سے یہ پچیس گیلن سٹوریج کپیسٹری ہے اس کی اس میں بھی الیکٹر اینڈ گیس ہم دے رہے ہیں ڈیول میں دے رہے ہیں چونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے تو پاکستان میں بھی تو اس حوالے سے ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر گیس نہ ہو تو آپ لیکٹر سے بھی اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں اچھا اس میں دونوں ہیں اس میں دونوں آپشن ہیں گیس میں بھی آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کی کوالیٹی کو بھی بڑا خاص طور پر فوکس کیا ہوا ہے اس کے اندر جو چادر استعمال کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی گلملائی شیٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ سستی چادر لگائیں یا اس میں ہلکی چادر لگائیں ان کے پینٹ میں ہم جو کوشید کر رہے ہیں سارے اچھے پینٹ ہوں اس کی بھی رسپوسبلیٹی لے رہے ہیں اندر ٹینک کی بھی اسی طرح اس کے ایلیمنٹ ہے اس کے تھرمو سٹیٹ ہے کوالیٹی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پوری دعوے سے کہتے ہیں کہ ہماری کوالیٹی کے مقابلے میں اس ٹم پاکستان میں کوئی چیز آپ کو نہیں دے گا مواتین کا پسندید ہے پینک کلر کے در ہے جی پینک اس میں نہیں ہے ہم اس میں تھوڑا سا کلر یہ کیا ہے اورنج جی بلکل اللہ ان کو سلامت رکھیں مار گئی تو پھر اس تمہار کون کرے گا بھائی اور وہ ایک کاؤز ہے نہ آنے کے حوالے سے اب اسی باتوں میں تو ہم نہیں جائیں گے لیکن یہ تین سائز ہیں ڈیفرنٹ ایک پچیس گلن ہے ایک ترٹی فائی اور یہ میکشم ہمارا فیفٹی فائی گلنس ہے اس میں بھی آپ کو الیکٹرک اور گیس اور اوہلی گیس وہ سارے مل جائیں گے انسٹینٹ گیزر بھی آپ بنا رہے ہیں جی انسٹینٹ گیزر بھی آ رہا ہے ہمارے یہ بھی ہم نے سارے ان کے پارٹ سارے انپورٹ ہے اور ہم نے یہ ایمپورٹ کیا ہوا ہے کوالٹی کے حوالے سے اس کوالٹی میں بھی آپ کو انشاءاللہ کوئی نہیں دے گا ایک تو ہماری کپیسٹی پوری ہوگی ہم انڈر کپیسٹی نہیں بھیج دے کسٹمر کو بتانے کے لیے اس کے کپیسٹی کے حوالے سے ہم نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں ٹھیک ہے اس میں ہم اس کو ایٹ لیٹر بھی ہے مارکٹ میں اس کے ساتھ ہمارا یہ میکسم سائز ہے اس کے چھوٹا سائز ہمارا سکس لیٹر بھی ہے لیکن ہمارا میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ کیئر کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے کسٹمر کی کیئر کریں مارکٹ میں بہت سارے شاپس ہیں بڑے بڑے مینفیکشن ہیں وہ کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ نے ایک مرتبہ چیز خرید کے سکون سے سونا ہے آرام سے ہے تو پھر آپ کیئر لیجئے آپ کی کیئر کے لیے ہم یہاں بیٹھوڑیں ٹھیک ہے سر آپ سے باتیں کی بڑا مزا ہے ہم جاندے جاندے کوئی تھاڑا نام تو راحت فترلی خانے کو گانا سنا ہو جی میرا فترل خان ہی راحت اقبال چوہگی نام ہے گانا سنا ہوگے گانا میں نہیں کہا سکتا بھائی مجھے گانے کا شوق نہیں ہے کوئی مجبوری سنا تھا جی وہ میرا بھائی گا دے گا امران خان صاحب فون ہے مجبوری سے کہہ رہے کہ گانا ہی گانا میں ان صاحب سے معذت کرلوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے نہیں ویسے لکھا پڑھ دیں گے کہ نہیں جی لکھا تو پڑھ سکتے ہیں تو ہلکا جا پڑھ دے گا خودی کو کر بلان دیتنا آپ سے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ناظرین کوشش کرتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ دکھائیں کچھ نیا دکھائیں کچھ کوالٹی پر کھیلیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چیزیں سستی ضرور مل جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کوشش کریں کہ اس جیسی چیزیں خریدیں جو آپ لوگ لے لیں اس کے بعد آپ بے شک سو جائیں آپ کو فکر نہ ہو کہ یہ خراب ہوگی کم سے کم تیس چالیس سال پچاس سال اس کی لائف ہو نہ کہ آپ سال دو سال بعد پھر دکھائیں کھاتے پھریں مجھے دیجئے لاہور سے اجازت جوڑے رہے اس لوگوں کے ساتھ اللہ آنے کے بعد